اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدیب میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرائی حسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کرن رفیق قلم سے تحریر کردہ ناوی عشق نچاندہ یار کی اپیسوڈ نمبر ٹو کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجی ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجی بلائکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانے حاطب جیسی ائرپورٹ پہنچا کراچی سے آنے والی فلائٹ کا سن کر سخت کوفت کا شکار ہوا کیونکہ کراچی سے آنے والی فلائٹ دو گھنٹے لیٹ تھی انتظار کرنا اس کی عادت میں نہیں تھا لہٰذا اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے دھر ادھر دیکھنے لگا دس منٹ کے انتق محنت کے بعد اسے اپنا شکار مل چکا تھا سامنے اسے ایک لڑکا اور لڑکی نظر آئے جن کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی وہ جلدی سے ان کی طرف بڑھا اور دو منٹ ان کے نزدیک کھڑا ہو کر انہیں سننے لگا وہ جانتا تھا یہ اخلاقیات کے خلاف ہے لیکن وہ بور نہیں ہونا چاہتا تھا جان تم کیوں نہیں سمجھ رہی میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں تمہاری قسم تمہیں تو بتا ہے میں جھوٹی قسم نہیں کھاتا لیکن سنی وہ تمہیں ایسے کیوں گھو رہی تھی اور اس نے یہ کیوں کہا کہ میں تم سے دور ہوں وہ لڑکی اس لڑکی کو گھوٹے ہوئے بولی بی بی ڈال پلیز اپنی جان پر یقین کرو لیکن اگر تمہیں یقین نہیں تو میں خود کو آج اس جہاز سے نیچے پھینک دوں گا وہ لڑکا حاطب کو شکل سے دو نمبر لگا اوپر سے اس کے دو نمبر ایکٹنگ حاطب کو یقین دلا گئی حاطب نے جلدی سے اپنے دماغ میں ایک پلان ترطیب دیا اور اس لڑکی کے سامنے جا کر بولا ارے سانی تم یہاں حاطب اس کو گلے لگاتے ہوئے بولا جبکہ سانی نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا کیا یار سانی اتنے دنوں بعد مل رہے ہیں پھر بھی ایسے شو کر رہے ہیں کہ جیسے تم مجھے جانتا ہی نہیں خیر یہ لڑکی کون ہے حاطب نے اس کے گندے پر ہاتھ رکھ کر دوستانہ لہجے میں پوچھا لیکن پھر اس کے بولنے سے پہلے وہ خود بول پڑا یہ نمرا ہے نا مجھے ہمارے ساتھ سکول نے بڑھتی تھی ارے نہیں اس کے تو آگے کے دانت کافی اونچے تھے وہ نہیں ہے یہ ارے کہیں گے تمہاری وہی پڑھو سن تو نہیں جس کو تم خط لکھتے تھے کیا نام تھا اس کا ہاں یاد آیا مینہا نہیں نہیں مینہا تو تمہارے ماموں کے بیٹی تھی جس سے بچپن سے تمہارا رشتہ تھا ہاں یاد آیا اس کا نام فریدہ تھا حاطب نانسٹوپ مزہ لے لے کر بول رہا تھا جبکہ وہ لڑکہ ہونکو کی طرح مو کھولے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ لڑکی اسے خونخواہ نظروں سے گھو رہی تھی اوہو کب سے میں ہی بولی جا رہا ہوں تم بتاؤ یہ کون ہے یہ میری گرل فرنڈ ہے اور منگیتر ہے وہ لڑکہ دان پیس کر بولا اور میرا نام لیزا ہے اس لڑکی نے گھوٹے ہوئے اس لڑکے کو دیکھ کر کہا بیبی میں اسے نہیں جان تک قسم لے لو ارے سنی یاد تم ابھی لڑکیوں کو جھوٹی قسم سے بے وقف بناتے ہو حاطب معصومیت تاریخ کرتے ہوئے بولا جبکہ اس لڑکی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حاطب کا قتل کر دیتا حاطب کے بعد پر اس لڑکی نے آؤ دیکھا نہ داؤ اور ایک گھوما کر تھپڑ اس لڑکے کے دائیں لڑکے کے دائیں گال پر عصید کیا جس سے ارگت کے لوگ متوجہ ہو گئے وہ لڑکی بغیر کسی لحاظ کے بولی کمینے گھٹی ہے انسان مجھے پتا تھا تم بہت بڑے دھوگے باز ہو لیکن اتنے بڑے کمینے ہیں اس کا اندازہ نہیں تھا مجھے تم آج ایک لڑکی کے لیے اپنے دوست کو نہیں پہچان رہے کل کو مجھے بھی نہیں پہچانو گے اس نے رنگ اتار کر اس لڑکی کے مو پر ماری اور بولی اپنی اس منہ اور فریدہوں کا پہنانے لان یہ بول کر وہ لڑکی چلی کہ چپکے لڑکا حاطب کو غصے سے دیکھ رہا تھا یہ بول کر لڑکا وہاں سے چلا گیا جبکہ اس کی شکل دیکھ کر حاطب اپنا کہہ کہانہ روک سکا اچانک حاطب کو خود پر کسی کے نظروں کا ارتقاس محسوس ہوا اس نے اپنے اٹھ کے نظر دھڑائے لیکن کوئی نظر نہیں آیا اس نے اپنا وہم سمجھ کر اپنا سر جھٹکا اور ائرپورٹ کے اندر کی جانی بڑھ گیا آخر کار دو گھنٹے اور دس منٹ کے انتظار کے بعد اسے وہ دونوں نظر آئیں اس نے دونوں کو غور سے دیکھا آسپا کے دودیا رنگت پر دو بڑی بڑی کالی آنکیں چھوٹی سیناغ گلابی لب تیکھیں نین نقش پیچ کلک کے ڈریس پر اچھی طرح سے دپٹہ اڑے وہ واقعی حاطب کے دل کو گد گد آ گئی تھی حاطب نے مذکر آ کر نظروں کا زابیہ بدلا لیکن نشال پر اس کی نظریں ایک پل کو ٹھہر گئی تھی دودیا رنگت ہیزل گرین آنکیں گھنی خمدار پلکیں پتلی سیناغ تیکھیں نین نقش گلابی لب اور دونوں گالوں پر ڈمپل جو اسے سب سے منفرد بناتے تھے بلیک کلک کے ڈریس پر اچھی طرح سے دپٹہ اڑے وہ اٹھارہ سالہ لڑکی اسے مچور لکھ رہی تھی اسے عشاءال کو دیکھ کر حاظم کے قسمت پر واقعی رشک محسوس ہوا تھا آسپا نے مسکراتا ہے اسے سر کے اشارے سے سلام کیا جبکہ عشاءال نے اپنے جان سے پیارے بھائی کو دو سال بعد اپنے روبرو دیکھ کر اپنا ضبط کھو گئی تھی وہ اس کے گلے ملی اپنا دو سالہ غبار نکال رہی تھی حاظم نے بھا مشکل خود کو کمپوز کی اور اس کے سر پر بوسا دیا تھوڑی دیر بعد اشارال اس سے الگ ہوئی تو حاظم نے مسکراتا کر اس کی پیشانی چومی اور بولا ویلکم ان لاہور میری جان تینکس برو اشارال نے بھی اس کی پیشانی پر بوسا دیکھ کر نام آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا دو رانکھوں نے یہ منصر بڑی دلتسپی سے دیکھا تھا چلو بھئی چلیں خان بابا انتظار کر رہے ہوں گے حاطب ان دونوں کا سمان پکڑ کر ڈیگی میں رکھتے ہوئے بولا اچانا کی شال کو خود پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا اس نے اپنے پیچھے دیکھا لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا وہ سر جھٹا کر گاڑی میں بیٹھ گئی حاطب نے اس کو غور سے دیکھا اور پھر ایک نمبر پر میسج کیا کمینی انسان تو یہاں ائیپورٹ پر ہے نا جی بالکل جواب برجستہ تھا حاطب کے ہونٹے پر مسکراہ ہر دھر آئی حمد ہے تو سامنے آجاؤ اور مل لو اپنی بیوی اور بہن سے حاطب نے حازم کو چیلنج کیا سالے وقت آنے پر سب کچھ کروں گا حازم نے جواب دیا بھائی کہاں بزی ہو گئے ہیں گاڑی چلائیں اور جلدی گھر چلیں شالف سے موبائل پر مصروف دیکھ کر اسے گھوٹے ہوئے بولی حاطب نے مسکرا کر موبائل ڈیش بورٹ پر رکھا اور مسکرا کر پچھلے سیٹ پر بیٹھی ہوئی آسپا کو دیکھ کر مسکرایا جواب میں اس نے حاطب کو گھورا تو حاطب نے سر جھٹا کر کاری سٹارٹ کر دی جیسی وہ ہسٹل کے روم نمبر 213 میں داخل وہ اندر کا منظر دیکھ کر تھٹک کیا سامنے ایک لڑکا نیچے زمین پر بستر بچھائے سو رہا تھا وہ نہ صرف حیران ہوا بلکہ ایک پل کو تو شاکٹ رہ گیا تھا ایک روم میں دو دو سنگل بیٹ ہونے کے باوجود وہ زمین پر سو رہا تھا حاطب نے اپنا ہینڈ کیری ایک سائٹ پر رکھا اور اس لڑکی کی طرف بڑھا جو بیٹھ کر حاطب کی طرف شد سو رہا تھا جو پیٹ کر کے شاید حاطب کی طرف شد سو رہا تھا یا سونے کی اکٹنگا رہا تھا ابتحاد خان حاطب نے اسے بکارا جواب ندار تھا حاطب نے پھر کوشش کی لیکن کوئی جواب نہ پا کر حاطب نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا ابتحاد ایک دم کروٹ بتل کر اٹھا سفید رنگر جس میں زردی کھولی ہوئی تھی عزل گرین آنکھیں جو اس وقت شہد نین کی وجہ سے حد زیادہ سرخ ہو رہی تھی پتلی سین آنکھ چہرے کے ناکھ شہسے کے لوگ اس کے معصومیت میں کھول رہے ہیں ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی براؤن داری براؤن سلکی بال اور دائیں کال کا ڈیمپل جو ہلکا ہلکا واضح ہو رہا تھا کمزور سی جسامت میں وہ لڑکا حازم کو عجیب لگا حازم نے غور سے اس کا ریزہ لیا لیکن کچھ تھا جو اسے کھٹک گیا تھا اسے دیکھ کر جسے فی الحال وہ سمجھنے سے کاسر تھا وہ لڑکا حازم سے دور ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ چیز حازم کو نا چاہتے ہوئے بھی غصہ دل آگئی کہ اسے کون سا چھوٹ کی بھی ہماری تھی جو ہر کوئی اسے دور رہنا چاہتا تھا اسے پوچھا لیکن اس کا جواب سن کر حازم کو اس کے دماغی حالت پر شبہ ہوا وہ وہ میں کسی کے برابر میں نہیں سو سکتا میں 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 اس قابل نہیں ہوں دیکھو مسٹر مجھے تو تم نفسیاتی مریض لگ رہے ہو باہرحال جو بھی ہے میرے ہوتے ہوئے کوئی تکلیف پرداشت کرے تو لانت ہے میرے ہونے پر بھی خیر سردی کافی اٹھو نیچے سے اور اپنے بیٹ پر جاؤ حازم نے خلافے طبیعت اس سے نرمی سے بات کی نہیں میں نہیں جا سکتا وہ ہٹ دھرمی سے بولا اور دوسری پل وہ کرویٹ بدل کر لیٹ کیا حازم جب تک اپنے غصے کو قابل میں کیے ویتھا اس کی اس حرکت پر اپنا ضبط کھو گیا حازم نے اسے جھٹکے سے اٹھایا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا لیکن اس کی کچھ بولنے سے پہلے وہ چلانے لگا تھا leave me I said leave me please help me please baba save me حازم حقا بکا اسے دیکھنے لگا لیکن جلدی اپنا ہاتھ اس کے مو پر رکھا زمین میں گھارنے سے پہلے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچے گا حازم نے جلدی سے اس کے مو سے ہاتھ اٹھایا اور اس نے اپنا سارا اسپات میں ہلایا good اب چلو بیٹ پر سوچاؤ حازم کی کہنے کی دیٹی اور وہ تیزے سے بیٹ پر لیٹ کر آنکھیں زور سے بند کر گیا حازم نے کافی حیران نظروں سے اس عجیب انسان کو دیکھا جو دیکھنے میں تو ایک اچھا خاصا نوجوان تھا لیکن حازم کے غصہ کرنے یا اسے ڈانٹنے پر اس نے کوئی ریاکشن نہیں دیا سوائے چینکنے کے حازم نے اس کے آنکھوں میں کرب دیکھا تھا لیکن اس کی گردن پر موجود انجکشن کا نشان دے کر وہ شاکٹ رہ گیا تھا کیونکہ وہ ڈرگز کے انجکشن لیتا تھا حازم جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی علج رہا تھا پھر اپنی ساری سوچوں کو جھٹک کر وہ سونے کے لیے لیٹ کیا ایک لمحے کہ اسے خود پر غصہ آیا کہ اسے ابتحاج پر بابا سائنگ کا غصہ نہیں نکالنا چاہیے تھا لیکن دوسرے پہلے اس کی شرمندگی ہوا ہو گئی تھی جب اس اس کا چینکنا چھلانا یاد آیا تھا پہیلی ہے یہ لڑکا حازم خود سے بڑھ بڑھ آیا اور پھر جلد ہی نیند کی بادیوں میں چلا گیا رات کے وقت وہ گھر کے ٹیلیس پر کھڑی تھی جب ہاتیب اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آیا آسفہ کے اس طرف پیٹ تھی لیکن وہ قدموں کی چاپ کو پہچان گئی تھی جیسے ہاتیب اسے رہانے کے لیے دبے پاؤں آگے بڑھا آسفہ نے رخ موڑ کر ایک زور دار پنچ اس کے پیٹ میں مار دیا وہ اقدام اچھلا تھا ہائے ظالم کزن مار دیا مجھے ہاتیب کرانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا شکر کرو تمہاری آنکھیں نہیں نکالی ورنہ جن آنکھوں سے تم مجھے ائرپورٹ سے لے کر رات کے کھانے تک گھو رہی تھے نا ان کو نکالنا میرا فرز بن چکا تھا آسفہ اس کی ایکٹنگ کو دیکھ کر دانت پیس کر بولی وہ تو میں کیا دیکھ رہا تھا کہ دو سالوں میں تمہیں کیا کیا چینج آئے ہاتیب سرکھو جاتے ہوئے معصومیت سے بولا اچھا پھر کیا کیا چینج آئے آسفہ نے اسے گھوٹے ہوئے بولی تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مدنے نظر رکھتے ہوئے ہاتیب حمدان شاہ کی عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آسفہ بلال شاہ پہلے سے زیادہ خون خوار ہو گئی لہٰذا عدالت انہیں ہاتیب حمدان شاہ کی حراست میں دینے کا حکم سنا دیا ہاتیب کی انداز پر آسفہ کو حسی تو بہت آئی لیکن وہ ضبط کر دی اس کی آخری بات آسفہ کے دل میں ہلچل مچا گئی تھی ایک پل میں اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا وہ بے اختیار نظریں شرع گئی تھی ہاتیب نے یہ منظر کافی دلسپی سے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا دونٹ ٹیل می کہ یہ خون خوار پنچوں والی جنگلی بلی مجھ سے یعنی دا موسٹ ہینڈسم ان ڈیشنگ بندے سے شرما رہی ہے آسفہ جو تھوڑی دیر پہلے ہاتیب کے بات پر بلش کر رہی تھی جنگلی بلی والی بات سن کر اس کے ماتے پر بل پڑے اور ہاتیب کو گھوٹے ہوئے بولی مسٹر ہاتیب حمدان شاہ اب اگر تم ایک مرتبہ اور مجھے جنگلی بلی کہا تو میں واقعی تمہیں جنگلی بلی بن کر دکھاؤں گی سمجھیں اچھا اچھا سوری اب صلاح کر لیں ہاتیب اس کے ٹیور دیکھ کر میں صالحانہ انداز میں بولا جواب میں آسفہ نے اپنے چہرہ دوسری سائیڈ پر کر لیا اس کے اس انداز پر وہ بے اختیار مسکر آیا تھا وہ چاندہ تھا بچپن سے اس کے ناراض کے بس تھوڑی دیر کیلئے ہوتی ہے بعد میں اگلا بندہ اسے بنا لیتا تھا یا وہ خود ہی مان جاتی تھی لیکن شاید حازم کے معاملے میں وہ سخت تل ہو چکے تھی اچھا یہ بتاؤ بابا سائی کیسے ہیں اور باقی گھر والے ہاتیب نے اس کا مو چینج کرنے کے لئے پوچھا اس سوال پر اس کے آنکھوں میں موتی چمکے تھے جنہیں وہ کمال مہارت سے ضبط کر گئی تھی بابا سائی بلکل ٹھیک ہے بڑے پاپا اسلام آباد باپس گئے ہیں دو دن پہلے چھوٹی بابا دس دن کے چھوٹی پر آئے میں وہیں ہمیں ائرپورٹ چھوڑ کر گئے ہیں ماما بھی اسلام آباد کے بڑے بابا کے پاس چلی گئے ہیں اور پاپا بابا سائین کے کسے کام کے سلسلے میں سائے وال گئے ہیں چھوٹی ماما گھر کے کام میں بزی ہوتی ہیں اور بلکل ٹھیک ہیں ہاتیب نے خواہ سے اسے دیکھا اور پھر خلاف توقع سنجید کی سے بولا ہاتیب کیسا ہے کیسا ہونا چاہیے اسے ہاتیب الٹا اس نے ہاتیب سے سوال کر ڈالا جواب میں ہاتیب خاموش ہو گیا ہاتیب کتنی عجیب بات ہے نا ہم انسان اپنے قصور تو ماف کر دیتے ہیں لیکن دوسروں کے معاملے میں ہمارا ذرف چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کاش میں بھائی کو سب کچھ بتا دیتی تو آج حالات مختلف ہوتے لیکن پھر جب ہادی کا چہرہ میری آنکھوں کے آگے آتا تو مجھے واقعی بابا سائن اور اشاءال کا فیصلہ ٹھیک لگتا ہے آسپا گھوے سے لہجے میں بولی آسپا محبت میں تو انسان کا ذرف چھوٹا نہیں ہوتا تم جانتی ہو وہ غلط نہیں تھا بس حالات اس کے حق میں نہیں تھیں محبت تم جانتے کیا ہو محبت کے بارے میں حاتب حمدان مین محرم ہونا یہ حق ہونا بے بھروسہ ہونا یہ تمام ہو جانا لیکن بھائی نے تو محبت کے معنی بدل ڈالے اس کے لیے تم جانتی ہو حاتب پچھلے دو سالوں میں اشاءال بہت بدل گئی وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر رو دی ہے حادی کے وجود سے لا تعلق ہو گئی ہے وہ اشاءال جو ہر وقت باتیں کرتے نہیں تھکتی تھی آج ایک لفظ بھی شکایت کا نہیں کہتی اس کی خاموشی نے اسے اور گھر والوں کو توڑ پھوڑ دی ہے حاتب توڑ دی ہے آسپا اسے بتاتے بتاتے اپنا ضبط کھو گئی اور زاروں کے تارہ دی حادی نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اشاءال کے ساتھ جو ہوا اس کا دکھ مجھے بھی ہے لیکن کوئی اسے بھی تو سمجھے وہ دو سال سے گھر نہیں گیا تم لوگوں سے نہیں ملا اس کی آنکھوں میں جب کرب دیکھتا ہوں میرا ضمیر مجھے جھنجور دیتا ہے اور کہتا ہے حاتب حمدان شاہ اسے جینا سکھا دو حاتب حازم کے بارے میں بات کرتے ہوئے رو دیا تھا اس کا ایک ایک آنسو آسپا کے بالے میں جذب ہو گیا تھا آسپا نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا وہ بھلا کب اس شکس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتی تھی حاتب آسپا نے چلدی سے اس کے آنسو پہنچے اور اپنے سانفے میں ہلاتے ہوئے بولی میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی اس کی بات پر نا چاہتے ہوئے بھی حاتب مسکرہ دیا جانتا ہوں میری پگھلی بیوی آہاں صرف منخوبہ آسپا نے چلدی سے بولی آسپا تم جانتی ہے مجھے حازم تم سے بھی زیادہ عزیز ہے نا اس کے لئے دنیا سے لڑ سکتا ہوں بابا سائیں تو پھر ہمارے داد ہیں جب دو سال پہلے وہ یہاں آیا تھا نا تو اس کی ٹوٹی بکھری حالت نے مجھے باپس کراچی جانی نہیں دیا وہ ایک بچے کی طرح میری گلے سے لگ کر دڑپا تھا تب ہی میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں حازم کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا پھر اس کے لئے مجھے سب کی ناراض کی کیوں نہ مول لینی پڑے حازم کا ساتھ دینے پر گھر والوں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا صرف ایک تم تھی جس نے میرا ساتھ دیا خیر وقت اور حالات نے آہستہ آہستہ سب کی ناراض کی مجھ سے تو ختم کر دی لیکن اسے زندگی کے نوید سنانا بھول گئے تمہیں پتہ ہے تم لوگوں کا لاہور داخلہ کروانے کا فیصلہ کس کا تھا ہاتھے بولتے بولتے رکا اور آسفہ سے پوچھا ہاں بابا سائیں گا کیونکہ تم یہاں ہوں بلکل غلط میں نے بابا سائیں کو راضی کیا تم دونوں کی یہاں پڑھائی کیلئے کیونکہ اب مزید تم لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا ہاتب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تم واقعی ایک نمبر کے ڈیش انسانوں الحمدللہ آسفہ اس کی ڈیٹائی پر مسکرائی تھی کلاسز کب سے سٹارٹ ہیں پر سے ہاتب نے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا ٹھیک ہے میں چلتی ہوں آسفہ اس کے بولتی ہوئی نصروں سے خائف ہوتی جلدی سے بولی تو نہیں دی ہاتب نے اس کے کان میں سرگوشی کی مجھے نیند آ رہی ہے پلیس جانے دیں وہ حقلاتے ہوئے بولی آسفہ تو اس کی قربت پر یہ حواظ پاکتا ہو گئی تھی دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہو گئی تھی اور چہرے پر اس کی سانسوں کی تپیشت سے اس کا چہرہ ایک پل میں سرخ ہوا تھا مجھے مجبور مت کرو آسفہ کہ میں تم سے عشق کر بیٹھوں اگر ایسا ہوا تو ہاتب حمدان شہر جیسا عشق جو پہلی تم پر جان دیتا ہے بس سچ میں مر جائے گا ہاتب کی آخری بات پر اس نے سر اٹھا کر دھڑا پر خفکی سے ہاتب کو دیکھا اس کی خفکی کو دیکھتے ہوئے ہاتب نے اس کا باسو چھوڑا اور اپنے کان پکڑتے ہوئے بولا ماثرہ چاہتا ہوں بس غلطی سے زبان پھسل گئی واج کھانے میں تیل زیادہ تھا تو اس لئے بار بار پھسل رہے ہیں ہاتب جانتا تھا وہ اس سے اپنی فیلنگز کبھی شیئر نہیں کرے گی لیکن اپنے عمل سے کبھی ایک بار جتا دیتی تھی آسفہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور بولی گوڈ نائٹ یہ بول کر آسفہ وہاں سے جا چکی تھی جبکہ اپنے بال دونوں ہاتھوں سے سیٹ کرتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے تھا کنٹرول رکھ ہاتب بنا بابا سائن تیری رخصتی زندگی بھرنے ہی کروائیں گے اور تیری آنے والے بچے تجھے ساری زندگی کوسیں گے ہاتب خود سے بڑھ بڑھا پھر موال پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا ماضی یہ منظر ہے کراچی کی ایک پرائیوٹ ہاسپٹل کا ہاتھا اکبر شاہ اپنے دو بیٹوں بلال شاہ اور علی شاہ کے ساتھ آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹے تھے پریشانی تینوں کے چہروں سے چھلک رہی تھی لیکن وہ تینوں خود کو کمپوز کیے پہ تھے وہ خود اپنی اپنی سوٹوں میں غرق تھے جب ایک لیڈی ڈاکٹر باہر آئی اور ان کی طرف دیکھ کر بولی مسٹر علی شاہ کون ہے میں ہوں علی شاہ جلدی سے آکے بڑھتے ہوئے بولے دیکھیں مسٹر علی شاہ انہوں نے کسی ٹیس کا کافی سٹریس لے اٹھ اس کی وجہ سے ان کا بی پی کافی ہائی ہو گیا اور نتیجہ وہ شاید سیڈیوں سے گر گئی ہیں انہیں تو کچھ نہیں ہوا لیکن آپ کی بیٹی یہ چوٹ برداشت نہیں کر سکی کیا مطلب ڈاکٹر علی شاہ کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی مطلب یہ کہ اللہ نے آپ کو ایک بیٹی سے نواز آتا تھا جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے میری وائف وہ وہ مشکل اپنے آنسو اپنے اندر اتارتے ہوئے بولے مخاطرے سے باہر ہیں لیکن ابھی بے ہوش ہے اور ہاں ایک بات اور اب کبھی وہ دوبارہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکیں گی کوئی خبر تھی یا کوئی بم چونتینوں کی سماعتوں پر کی رہا تھا علی شاہ نے دیوار کا سہارہ لیا تھا جبکہ اکبر شاہ کو بلال شاہ نے کندوں سے پگڑ کر دوبارہ بینچ پر بٹھایا تھا ڈاکٹر کونتینوں کو دیکھ کر بہت ترساہ ابھی پندرہ دن پہلے تو بلال شاہ کی بیوی فاریہ شاک بیٹی کو اس دنیا میں چھوڑ کر چلی گئی تھی ابھی تو یہی زخم نہیں بھرا تھا ابھی تو ان کا کفن میلہ نہیں ہوا تھا کہ شاہ پہلے سے ایک اور جنازہ اٹھنے کو تیار تھا اکبر شاہ پنی پوتی کو تکنانے کے بعد جیسے کمرے میں بند ہو گئی تھی بچوں کو ہمدان شاہ بیوی ان کی بیوی آئیشہ سنبھال رہی تھے ان کی اپنی حالت ٹھیک نہیں تھی لیکن اس وقت انہیں سنبھالنا تھا خود کو اور بچوں کو خاتی برحازم کے علاوہ واسفہ کو بھی سنبھال رہی تھی بھائی علیشہ علاوہ ویڑے تھے جب بلال شاہ ان کے پاس آئے بھائی حمد کریں پلیز اپنے نیا ناسی بچوں کے لیے اور آمنہ بھابی کے لیے پلیز خود کو سنبھالیں میں کیسے سنبھالوں خود کو بلال تم نے دیکھی تھی نا میری بیٹی کتنے پیاری تھی ابھی تو اس نے مجھے بابا بھی نہیں بولا تھا نہ ہی راتوں خوٹ کر تنگ کیا تھا ابھی تو اسے مجھ سے حازم کی شکایتیں لگانی تھی ابھی تو اسے مسکرانا تھا یار لیکن وہ اپنے بابا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے زمین کی نیچے چلی گئی علی شاہ جو اس کرمیں سب سے زیادہ مضبوط تھے اچھ اپنی اولاد کے لیے بچوں کے طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیئے تھے بھائی پلیز شپ کر جائیں سبر سے کام لے پلیز سنبھالیں خود کو اگر آپ اس طرح کریں گے تو بھابی کو کون سنبھالے گا علی شاہ نے ایک نظر بلال شاہ کو دیکھا پھر کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کر اندر کی چانیب چل دیئے جیسی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے سامنے آمنہ شاہ کے بکری حالہ دیکھ کر ایک بار پھر بکھر گئے تھے آمنہ شاہ اور علی شاہ نے جو کچھ دن پہلے اپنے بچے کے لیے شاپنگ کی تھی آمنہ وہ بیٹ پر پھلائے کے کر کے چوم رہی تھی آنسو زاروں کتار بہ رہے تھے آمنہ علی شاہ نے آہستہ سے پکارا آمنہ شاہ نے ایک نظر علی کو دیکھا پھر اسے دوبارہ پھر سے دوبارہ اسے کام میں مصروف ہو گئی علی شاہ نے آگے بڑھ کر آمنہ کو گلے لگایا تو آمنہ کے رونے میں اور شیدت آ گئی تھی اس کو روتے دیکھ کر علی شاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر آمنہ شاہ کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے جب کافی وقت گزر گیا تو علی شاہ نے آمنہ کو بیٹ پر بٹھایا اور خود اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولیں آمنہ خدارہ بس کرو میں نے بھی اپنی بیٹی کھوئی گیا جب تمہیں ایسے دیکھتا ہوں تو یقین مانو میرا مر جانے کو دل کرتا ہے علی پلیز ایسے نہیں بولیں آمنہ نے علی شاہ کے موپر ہاتھ رکھتے بکھا آمنہ موت حقیقت ہے انسان ہر نفس نے اس کا ذائقہ چکنا ہے تم کیوں یہ نہیں سمجھنا چاہتے کہ ہماری بیٹی مر چکی ہے تمہارا یہ رونہ میری تکلیف میں اضافہ کر رہا ہے علی مجھے سبر نہیں آرہا میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں تھا آمنہ کرب سے بولی آمنہ بلال کی حالت تمہارے سامنے ہے اس نے تو اپنی متائے حیات کو کھویا ہے وہ بھی تو دکھی ہے لیکن کیا اب وہ زندگی سے موہی موڑ لے تم جب خود کو اس کی جگہ رکھ کر سوچو گی تو واقعی اپنا دکھ اس سے کم سمجھو گی علی شاہ نے اسے سمجھاتے بھی کہا میں کوشش کروں گی علی آمنہ نے نامانکو سے مسکر آ کر جواب دیا علی نے آگے بڑھ کر اس کے پیشانی پر بوسا دیا اتنی میں اسے باہر کسی بچی کے رونے کی آواز آئی وہ چونکر علی شاہ کو دیکھنے لگی کیا ہوا علی شاہ نے اس کے ٹھونکنے پر پوچھا علی کی آواز کون رو رہا ہے شاید آزفہ کی ہے کل سے بیمار ہے عائشہ بیوچاری تو اسے سنبھالنے میں حلکان ہو رہی ہے کیا ہو گئے اسے تو میرا مطلب ہے میں اسے اپنی بیٹی بنا لے ہوا ڈھکے جو پہ لفظوں میں آزفہ کی ضرورت اور اپنی ممتہ کو پورا کرنے کے لئے پوچھ رہی تھی علی نے مسکرا کر اسے دیکھا اور بولے مجھے کوئی مسئلہ نہیں آمنہ اور مجھے پتا ہے بلال کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تم ادھر رہوں میں آئیشہ سے آزفہ کو لے کر آتا ہوں علی شاہ یہ بول کر باہر چلے گئے جبکہ آمنہ کو مانو نئی زندگی مل گئی تھی اس نے آزفہ کو بیٹی سے بڑھ کر پیار کیا تھا سب کھر والے مطمئن ہو گئے تھے آزفہ اور آمنہ کی طرف سے کیونکہ سب جانتے تھے وہ آزفہ کو حازم سے زیادہ محبت کر دی ہے ایک ماہ کے بعد اللہ نے اس کر کوئے ایک بار پھر اپنی رحمت سے نواز آتا تھا جس کا نام اکبر شاہ نے اشعال رکھا تھا کافی منتیں مانگی تھی شاہ پیلس کے لوگوں نے ان دونوں کی سلامتی کے لیے اکبر شاہ اپنی پوتیوں سے کافی محبت کر دی تھے وہ ان دونوں کی ہر زد پوری کر دی تھے لیکن یہ چیز اشعال کو خود سر بنا گئی تھی اور آنے والے وقت میں واقعی پریشانی کھڑی ہونے والی تھی رکس کرتی ہیں دھڑکنی میری جب نام تمہارا سنتی ہوں خیالوں کی دنیا میں جا کر میں ہزاروں خواب بنتی ہوں پھر وہ پل یاد آتا ہے جب میں ہم بچھڑے تھے دیکھ کر ہستی ہوں کب ختم ہوگی یہ محبت یہ وفا یہ زندگی میں ہر دن ہر پل میں یہ گھنتی ہوں لوگ کی اچانے عشق کے تقاضے اجھے مجھ سے پوچھو میں تو ابھی تیرے درکی مانگتی ہوں ہر رات کی طرح آج بھی وہ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ دیتے ہوئے وہ رو رہی تھی لفظ پہ لفظ اس کے آنس و روانی سے بہر رہے تھے ڈائری میں اپنے الفاظ کو لکھنا اس نے دو سال پہلی تو شروع کیا تھا جب اس نے جھدائی کو چھونا تھا کتنا مشکل ہے تمہارے شہر میں ہوتے ہوئے تم سے دور رہنا اس شہر کی ہوا میں مجھے تمہاری خوشبو محسوس ہو رہی ہے شاہ فقط چند گھنٹوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ میں ہار جاؤں گے تم سے آج میرا دل مجھ سے بغاوت کر رہے ہیں تمہیں دیکھنے تمہیں چھونے کی خواہش کر رہے ہیں حالانکہ اسے اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہئے مجھے یاد ہے تمہارے والفاظ جن سے تم نے میری روح کو میری محبت کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کی تھی وہ اپنی سوٹوں میں گم تھی جب اس کا موبائل رنگ کرنے لگا اس نے ماضی کی سوٹوں سے خود کو باہر نکال اور ماما کالنگ دے کر کال ریسیو کی اسلام علیکم والیکم السلام میری بچی کیسی ہے عائشہ بیگمنا محمد بھرے لہجی میں پوچھا میں ٹھیک ہوں ماما آپ بتائیں بابا کیسے ہیں پاپا کیسے ہیں بابا سائن کیسے ہیں عشاء بیٹھ پر بیٹھتے ہوئے بولی سب ٹھیک ہے تمہارے باپا بول رہے تھے کہ ایک دو دن میں تمہاری یونیورسٹی آئیں گے تم سے اور آسفہ سے ملیں جی بہتر عشاء نے مختصر جواب دیا عشاء بیگم نے مسلسل اس کی خاموشی نوٹ کرتے ہوئے پیار سے بکارا جی ماما اس سے ملیں کیسا ہے وہ ماما پلیز ایشال سختی سے رواب دیتی ہوئی بولی اوکے بیٹھا اپنا آسفہ کا خیال رکھنا اور اگر یہ حاطب زیادہ تنگ کرے تو مجھے بتانا عشاء بیگم جانتی تھی اس بارے میں وہ کبھی بھی کسی سے بات نہیں کرتے اس لئے خود یہ بات بتل گئی جی ماما اللہ حافظ فی امان اللہ عشاء بیگم نے یہ بول کر کال ڈراب کر دی جبکہ وہ نا چھاتے بھی بے خود کو اس معاملے میں بے بس محسوس کر رہی تھی یا اللہ مجھے حمد دے کہ میں اس عذابے مسلسل سے نکل سکیں آمین اللہ تعالیٰ دعائیں سب کے سنتا ہے لیکن قبول وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں انشاءال بھی کیسی دعا خود سے مانگ رہی تھی جس میں اس کا دل راضی نہیں تھا جبکہ دماغ مانگنے پر اکسار رہا تھا اور وہ دعا تھی حاظم شاہ سے نہیں جھا جیسی وہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لئے اٹھا سامنے اپتحاج کو جائے نماز پر بیٹھ کر ایک دفعہ پھر شاک ٹریک کیا وہ مسلسل رو رہا تھا ویسے دعا مانگ رہا تھا جیسے کوئی بچے اپنے پسند دیتا چیز کیلئے روتے ہیں حاظم سر جھٹا کر واشڈوم کی طرف بڑھا پھر بزو کر کے نماز ادا کرنے لگا جیسی نماز پڑھ کر وفاری ہوا اپتحاج کو بکس لے کر بیٹھے دیکھا حاظم نے غور سے اسے دیکھا نماز پڑھتے وقت جتنا اعتماد اور سکون تھا اس کے چہرے پر اب بھی اتنا ہی ڈر اور بیچینی تھی حاظم کو یہ بات بڑی عجیب لگی تھی حاظم نے خلاف طبیت اس سے بات کرنے میں پہل کی جبکہ یونیورسٹی میں جب بھی کوئی اس سے بات کرتا تھا وہ ہوں ہاں میں ہی جواب دیتا تھا اپتحاج تم جاگنگ پڑنی چلو گے وہ میری طبیت ٹھیک نہیں اپتحاج نے جلدی سے جھوٹ گھڑا جبکہ حاظم اس کے چہرے سے بھام کہتا اپتحاج نے سکون کا سانس لیا اور پھر سے زمین پر بیٹھ کر پڑنے لگا کیوں کر رہا تھا وہ ہی بھرکتیں کیوں وہ خود کو کم تر سمجھتا تھا پچھلے گھنٹے سے وہ مسلسل ایک پارک میں جاگنگ ٹریک پر بھاگ رہا تھا وہ اپنے دماغ کی ساری سوچوں کو جھٹکنا چاہتا تھا لیکن اس کا ذہن بار بار اس کے بارے میں سوچ رہا تھا آخر تھک کر وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا اس نے پاس رکھے اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکالی اور پانی پینے لگا لیکن جیسی نظر سامنے سے آتے ہوئے ہاتھ پر پڑی اس کی ہموں سے گیا سارا پانی باپس آ گیا یا اللہ یہ کیا معجزہ ہے خاطب نے حازم کی حیرانگیو کی کنور کرتے ہوئے بڑی شانی بے نیازی سے اسے پانی کی بوتل پکڑی اور مو کو لگا لی تھوڑی دیر بعد اس نے ساری بوتل خالی کر کے حازم کو پکڑا دی حازم نے مبال اس کے بوتل اس کے ہاتھ سے ٹھیننے کے انداز نے پکڑی او بھائی آرام سے میں تمہاری بیسٹ پر والی بوتل کو کھا تھوڑی جاؤں گا فالتو بکواس کوئی تم سے کروالی مجھے یہ بتاؤ کہ تم صبح صبح پاک میں کیا کر رہے ہو حازم نے دان پیشتے پر پوچھا میں تو حروس پاک میں آتا ہوں تم نے آج انفیکٹا بھی دیکھا ہے حاطب نے اس کی بات کو گویا ہوا میں اڑایا تھا میرا صبح صبح دماغ خراب نہیں کرو حاطب اور یہ بتاؤ پاک میں کیا کر رہے ہو یار وہ کل تمہاری یونی سے جانے کے بعد ایک کلاس فیلو سے چھوٹی سی بحث ہوئی تھی اس نے مجھے عیش پرست اور بگڑا باری زیادہ کہا تھا اور تم جانتے ہو کہ حاطب حمدان شاہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن یہ عیش پرست کلہ کب اپنے لئے کبھی برداشت نہیں کر سکتا پھر کیا تھا شاہوں کے خونے جوش مارا اور اس گدے کو سبق سے کھانے کا پلان ترتیب دینے لگا اس کے بارے میں سپتہ کروانے پر پتہ چلا وہ گدہ اسی ہاؤسٹل میں رہتا ہے جہاں تم شفٹ ہوئے پھر کل رات میں چوری چھپے ہاؤسٹل آیا اور اس کے کھانے میں دو چمر چمال گھوٹا ملا دیا اب بیچارہ کل رات سے اپنے اندر کی زرزمین کو صاف کر رہا ہے حازم کو اس کی بات سن کر حضی تو بہت آئی لیکن ضبط کرتے ہوئے بولا تو اس کا پارک سے کیا تعلق کیونکہ تم جاگنگ کے لئے صبح صبح پارک آؤ یا معجزہ اس صدی میں تو ہونی سے رہا سالے پوری بات تو سن لے حاطب نے اسے کورا باپسی پر میں نے کمرے سے چلانے کی آواز سنی تو اس طرف آیا میں نے دروازہ کھولنے کیلئے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ تمہاری خوبصورت آواز نے مجھے وہیں روک لیا اور اس سے پہلے کہ میں معاملے کو سمجھتا وارڈر نے کوریڈور کی لائٹ سان کر دی اس لئے مجھے وہاں سے جانا پڑا اب تم مجھے بتاؤ کہ یہ معاملہ کیا ہے حاطب نے سنجید کی سے اسے پوچھا یار اس کا نام ابتحاج ہے وہ کافی عجیب لڑکا ہے حاطب نے سنجید احسرات سے جواب دیا عجیب کیوں کیا اس کے سر پر سینگ ہے نہیں ہو سکتا اس کے دھودان باہر ہوں یا یہ بھی ہو سکتا کہ وہ رات کو خون پیتا لیکن تمہارے ہوتے ہوئے بیچارے کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا حاطب کی ایکٹنگ شروع ہو جکی تھی جبکہ حاطب کا دل سہا کہ اپنا سر پیٹ لیں حاطب پلیس سیریس ہو جا رہا میرے باپ حاسم بیچار کی سے بولا لا ہول بلا قوت میں تمہارا باپ نہیں ہوں کیا لڑکی ایک دن میں اپنی بیس پرن پلس کزن پلس سالے کو بھول گئے افسوس ہوا مجھے دیکھ کر تم جیسے لوگ ہوتے ہیں جب پاکستان کا مستقبل تباہ کرتے ہیں حاسم خط پر ضبط کرتا وہاں سے اٹھا اور اپنا بیک پکڑ کر وہاں سے جانے لگا جب حاطب کو نہ چاہتے ہوئے بھی سنجیدہ ہونا پڑا یاد یہ بی بیوں کی طرح ناراض نہ ہوا کر کیونکہ مجھے منانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور اب پکا میں پورے دس منٹ تک انتہائی بلکل خطرنا خط تک سنجیدہ ہو جاتا ہوں you know what تم کبھی نہیں سدھر سکتا حاسم نے سنجیدہ ہاں پیستے پر بولا جب پتا ہے تو فضول کی کوششیں بھی بند کیا کر اور اب بکو بھی یاد کل میں ائرپورٹ سے ہاسٹل کیا وارڈا نے مجھے کہا کہ جب تک کوئی روم فری نہیں ہوتا پہلے تو میں حیران ہوا پھر میں نے اسے آوازیں بھی دیں لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا پھر جب میں اسے بازو سے بگڑ کر ہلایا تو وہ نہ محسوس طریقے سے مجھ سے دور ہوا مجھے یہ چیز کافی بری لگی لیکن میں نے پھر بھی اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے اسے بیٹ پر سونے کیلئے بولا جواب میں وہ ڈھیٹوں کی طرح وہی لیٹ گیا اور بولا کہ میں تم سب کے برابر سونے کی قابل نہیں ہوں اسے فرش سے اٹھتے نہ دیکھا جب میں نے اسے اٹھانا چاہا تو جناب چینکھنا شروع ہو گئے جیسے اللہ معاف کرے میں اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے والا تھا ابھی وہ بولی رہا تھا جب اسے حاطب کی حسنی کی آواز سنائی دی اس نے گھور کر حاطب کو دیکھا اور دانت پیستے وہ بولا میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا یار ہو سکتے جس طرح تونے اسے اٹھایا تھا بیچارے کو اپنی عزت کی فکر لگ گئی ہو حاطب نے حسنی بھی اپنی بات مکمل کی جواب میں حاطب کے تاثرات خطرناک حد تک سنجیتہ ہو گئے تھے تو مجبوراں حاطب کبھی اپنی حسنی پر بریک لگا کر سنجیتہ ہونا پڑا اچھا اب بولو یار اس کے بعد سور گلے پر انجیکشنز کی کچھ نشانات تھے اور تم چانتے وہ نشانات ڈرگز ایڈکٹرز کی باڈیز پر ہوتی اور یہ بات میں یہ گین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ نشاہ کرتا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ صبح نماز پڑھتے وقت وہ اللہ کے سامنے بہت رو رہا تھا شاید اپنے گناہوں کے معافی مانگ رہا تھا مختصر یہ کہ وہ ایک لڑکا لڑکا ایک پہیلی لگ رہا ہے مجھے حاطب نے اپنی بات مکمل کر کے حاطب کو دیکھا تھا جو حنوز اسی کو دیکھ رہا تھا کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو حاطب نے اس سے پوچھا حاطب میں یہ نہیں کہوں گا کہ شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو کہ وہ نشا کرتا ہے کیونکہ تمہیں ان سب چیزوں کا تجربہ مجھ سے بہتر ہے تم لوگوں کو پہلی نظر میں اندر تک جان لیتی اور اگر تمہیں وہ شخص پہلی لگ رہا ہے تو یقینہ نہ ایسا ہی ہوگا لیکن تم چہرے سے کافی پریشان لگ رہے ہو حاطب نے سنجھید کے سے جواب دیا یار میں نہیں چاہتا کہ تاریخ ایک بار پھر خود کو دھو رائے اور حاظم ایک بار پھر سب کے سامنے مجرم بنا رہے ہیں اس شخص سے خاص قسم کے اٹرکشن محسوس ہو رہی ہے مجھے میرے دل کہہ رہے کچھ ہے جو غلط ہے اس کے ساتھ اور وہ مجھے جاننا ہے حاطب نے حاطب کو دیکھ کر کہا مطلب یہ کہ حاطب علیشہ تاریخ تہرانہ بھی نہیں چھاتا لیکن تاریخ تہرانے پر مجبور ہو رہے ہیں نہیں حاطب ایسا نہیں ہے حاطب نے اس کی بات درمیان میں ہی کار دی حاطب مجھے نہیں معلوم کہ تم جو کرنے چاہ رہے ہیں اس کا اثر ہماری فیاملی اور خاص قرد تم پر نہیں ہونا چاہیے باقی تمہیں جس پہ چیز کی ضرورت ہو یہ کسی بھی مدد کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں لیکن ایک بات ذہن نشین کرنے اگر مجھے محسوس ہوا کہ اس کی مدد کا اثر تمہاری زندگی پر پڑھ رہے ہیں تو یاد رکھنا تمہارے معاملے میں حاطب حمدان شاہ کا خود پر اختیار ختم ہو جائے گا حاطب نے سنجید کی اپنی بات ختم کر دی اور اگر اس کا اثر تمہاری زندگی پر ہوا تو حاطب اس کا موڈ چینج کرنے کے لئے بولا میں جانتا ہوں اگر اس دنیا میں حاطب حمدان شاہ کو کسی بھی چیز سے نقصان پہنچنے کا خرچہ ہوا تو حاطب شاہ اس چیز کو دنیا سے ختم کر دے گا حاطب کے لہجے میں حاطب کے لیے محبت اور یقین تھا جبکہ اس کے بعد پر حاطب کے جہرے پر ایک مزکور رہا تھا جیسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا تھا جی تو فرینڈز کیسے لگے آپ کو آج کے اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نوول کے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لئے جازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ